ایک واپس سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت ہے دلی شناف کے لیے سٹوریوں کی اڑ چکی ہے نین کیونکہ سٹوریوں کو بڑا زھٹکا یہاں پر لگنے والا ہے جہاں دو سٹا بزار کی اچانک سے آکڑیں یہاں پر بدل چکے ہیں ووٹنگ کے ٹھیک پہلے کیا کہتا سٹا بزار کے تاجہ یہاں پر رپورٹ اور کس فرقہ سے آکڑوں میں بڑا ہے پھر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور دلی کی اگر بات کریں تو دلی میں اپکی بار کس کی سرکار اب جو مقابلہ ہے اب جو لڑائی ہے وہ ترکونی یہاں پر لڑائی دکھائی دے رہی ہے تو کتنی سٹے سٹا بزار آمادی پارٹی بی جی پی اور کانگریس کو دکھا رہا ہے جہاں دوستو اگر بات کرتو بی جی پی اور کانگریس اور آمادی پارٹی میں دوہزار پندرہ بورٹ شہر میں کافی انتر دیکھنے کو ملا تھا لیکن دوہزار ویس کے لیے کیا آکڑے یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گی دیکھیں یہ دوہزار انیس کے لوگ سوا میں آکڑے بلکل بدلے ہوئے تھے آمادی پارٹی تیسرے نمبر پر تو کانگریس دوسرے نمبر پر اور بیج بھی چھپن بورٹ پرسنٹ کے ساتھ پہلی بڑی پارٹی بنی لیکن دوہزار بیس کے لیے کیا آکڑے بن سکتے ہیں دوہزار پندرہ میں سرسر سٹے آمادی پارٹی لانے کے بعد دوہزار بیس میں کتنی سیٹیں یہاں پر لارہی ہیں دیکھیں سب سے پہلے انیس کے بات کرتے ہیں تو دلی چناف کے لیے سٹہ بزار کے آنکڑے اگر آپ کو دکھا دیں تو انیس کی اگر بات کر لیں تو انیس کو ستہ سیٹ میں سے ایک بھی سیٹ یہاں پر جاتی نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پر جو سٹریوں نے دعو لگایا وہ بی جی پی اور آمادی پارٹی پر لگایا ہے لیکن آنکڑے بدل رہے ہیں اس کے کارن اب سٹریوں کو نقشان ہوتا نظر آ رہا ہے یہ فیلحال کے آنکڑے یہاں پر بنتے نظر آ رہے ہیں سب سے فیلحال بات کرتے ہیں کانگریز کے بورٹ شیئر کے لیے تو تیرہ سے گھٹ کر بارہ پرسنٹ اور حالی میں جو نیا سروے آیا ہے اور اس کے حساب سے پاس سے سات پرسنٹ اب یہاں پر کانگریز کا بورٹ پرسنٹیز رہنے والا ہے یہ سٹریوں کے اور سٹا بزار کے آنکڑے یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں اس کے علاوہ کانگریز سے یہاں پر آمادی پارٹی کو بہت بڑا جھٹکہ دینے والی ہے کیونکہ اگر یہاں پر بات کریں تو بیس سیٹیں ایسی ہیں جو کانگریز اور آمادی پارٹی میں ٹک کر رہنے والی ہے کیونکہ دلی کے گھر بات کے تو تیرہ پرسنٹ مشلم آبادی آتی ہے یہاں کانگریز نے کھل کر یہاں پر سی اے اور این آر سی کا بروت کیا تھا تو آمادی پارٹی اس پر کھل کر نہیں آئی تھی اور یہی وہ بڑی بجے ہے جس کے کارن آمادی پارٹی کو بڑا نقشان ہونے والا ہے بیس سیٹیں ایسی ہیں جو کہ کانگریز جیت تو نہیں رہی ہے لیکن آمادی پارٹی کا بہت پرسنٹیز کہہ سکتے کہ کھیل خراب کر رہی ہے اس کا فائدہ بی جی پی کو ہونے والا ہے یہ فیلحال یہاں پر سروے روپورٹ نکل کر آ رہی ہے اس کے علاوہ کانگریز کو ایک بھی سیٹ ملتی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن جس سرکار سے جھارکنڈ میں بڑا بدلہ آپ دیکھ رہی کو ملا کانگریز نے سیٹیں حاصل کی اس کے علاوہ مہاراشت میں بھی سیٹیں حاصل نکال لیں ہڑیانہ کے اندر تو آخر میں جو کہہ سکتی کہ کانگریز کے پکش میں بھی کچھ سیٹیں جا سکتی ہیں بیس سے پچیس سیٹیں ایسی ہوں گی جو کسی بھی طرف جا سکتی ہیں آخری مومنٹ پر ان پر فصلہ ہونے والا ہے لیکن آج کے ساب میں کانگریز کے پکش میں ایک بھی سیٹ نہیں جا رہے لیکن آمادی پارٹی کا کھیل بگار سکتی ہے کانگریز یہ یہاں پر خبریں نکل کر آ نہیں ہیں اگر ستر سیٹوں کے آنکریں آپ کو دکھائیں آمادی پارٹی کے لیے تو چھبیس سے اٹھائیس سیٹوں پر آ سکتی ہے لیکن بیس سیٹوں جو رہیں گی وہ کس طرف جائیں گی یہ بڑا سوال بنا ہوا ہے کیونکہ بیس سیٹوں پر اب تک جو بوٹس ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں وہ نہ تو وی جی پی کی طرف ہیں نہ ہی آمادی پارٹی اور نہ ہی یہاں پر کانگریز کی طرف ہیں اگر بی جی پی کے بات کے تو بی جی پی کے بوٹ شیر میں لگاتا رضاپہ ہو رہا ہے اور بی جی پی اکتالیس سے بڑھ کر اکتالیس بوٹ شیر پر پہنچ رہی ہے اور کانگریز اور آمادی پارٹی کے بھی ٹکر ہوگی جس کا فائدہ بی جی پی کو ہو رہا ہے یہاں پر آنکریں نکل کر آ رہے ہیں چوالیس سے چھالیس سیٹے بی جی پی کو آ رہے ہیں اگر کانگریز اور آمادی پارٹی میں وہ تیرہ پرسنٹ بوٹ شیر بڑھ جاتا ہے تب ہی آنکریں بنتے ہیں اگر آمادی پارٹی کو وہ سپورٹ کر جاتے ہیں تو پھر بی جی پی کافی پیچھے آ جاتی ہے دلچسپ لڑائی دلی کے اندر ہو چکی ہے کیونکہ کانگریز یہاں پر کھیل بگاڑ رہی ہے آمادی پارٹی کا تو بی جی پی کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے یہ کئی نگے سٹوریوں کو بھی بہت بڑا جھٹکہ ہو سکتا ہے کیونکہ آمادی پارٹی جو ہے ایک طرفہ یہاں پر پہلے جو انمان لگائے گئے تھے جو سروے تھے اس کے حساب سے آمادی پارٹی ایک طرفہ جیت رہی تھی لیکن اب بڑا بدلاب یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کی جانکاری کے بتا دیں کہ سٹا وزار کے آنکرے ہر دن بدل رہے ہیں جس ٹکا سو چناوی پر چار ہو رہے ہیں اور چناوی پر چار کے بعد ہر دن نئے آنکرے نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو فائنل آنکرے آپ کو گیارہ فروری کو دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے لئے اپنی شینل کو سسکرائب کر لیجئے اور آپ کو کیا لگتا ہے دلی میں آپ کی وار کس کی سرکار تو اپنی رائے کمر باکس میں دیجئے اور ایک اور نئے آنکرے کی ساتھ پھر ملیں گے